پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھتے ہیں اور سننے والوں کو عرشت شریف کا اسلام ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو خودداری کا سبق دیا کروڑوں پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کا سبق دیا آپ کی ملاقات ناظرین ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ شعور دیا کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ایک اور ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زبان رکھتی ناظرین میں ان چند صحافیوں میں موجود تھا جس رات آخری دن تھا وزیر آزم عمران خان کا وزیر آزم ہاؤس میں اور اس دن جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف سازش میں کون کون ملوث تھا تو اس وقت کے وزیر آزم عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اور اس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جواب دیا خان صاحب گھبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جیہاں ناظرین آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس مرد کلندر سے جو یہ کہتا تھا کہ میں وزیر آزم ہاؤس میری کوئی مجبوری نہیں ہے اگر مجھے این ارو پر فورس کیا گیا میں چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا اور ہم جو چند صحافی وہاں موجود تھے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ڈائری اٹھائی اور پانچ منٹ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر آزم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پہلا سوال تو لوگ آبیسلی جاننا چاہ رہے ہیں اب پلانس کیا ہیں آپ کے دیکھیں ہرشد جو آپ نے شروع میں بات کی میں میری طرح کے آدمی سیاست میں آیا کیوں تو میں تو سیاست میں آیا یہ ایک مشن لے کے آیا تھا کیونکہ اگر آپ کی مشن آنا ہو تو کوئی بھی آدمی بائیس سال اپنی زندگی کے کسی چیز کے اوپر ضائع نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ نے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے تو جسا آدمی کو اللہ صاحب کچھ دے بیٹھا ہے وہ کون اپنی بائیس سال زندگی سیاست میں دھکے کھائے گا اور چودہ سال تو مزاق اڑتا رہاں میرا سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے یہ پاگل ہے تو ایک مشن تھی میرے ہمیشہ ذہن میں اور وہ مشن شروع ہوئی تھی جب میں میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو آپ ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی تو انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے جتنے بھی قابل ہو اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا بڑے عدوں کے اوپر انگریز تھا حکم انگریز کا چلتا تھا آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں لیکن جدر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا تو وہ جو مرضی کر رہے یہاں سے چیزیں لے جائے برطانیہ امیر ہوتا گیا ہندوستان غریب ہوتا گیا اس کو لوٹتا گیا جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے تو ہمیں یہ بچپن سے چیز بتائی گئی کہ اگر اگر آپ اس ازادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ ازادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی اس کے لیے مسلسل ایک جد و جہد کی ضرورت ہے تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے اور یہ پھر یہ خاص طور پر زلفکار علی بھٹو کا جب جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایک سپنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان لیکن پھر بھی زیاؤلاق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی لیکن گرتے ہی گئے ہم جب یہ دو لوگوں کو چوروں کا دور آیا یہ جو دو ڈاکو فیملیز تھی زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا پھر احمل کانسی کو پکڑایا وہاں احمل کانسی کے جج نے اس کے وکیل نے جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کاروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو تو جج نے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیجتے یہ تھی ہماری ریپیٹیشن تو ہم گرتے ہی گئے اور دیکھیں اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی تو مجھے یہ تھا ہمیشہ اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب خاص طور پر جب وار آن ٹیرر میں ہم گئے امریکنوں کے ساتھ ایک ہی دھمکیم دی کہ جی ہم آپ کو بوم کر دیں گے سٹون ایج میں تو چاروں چھانے چھت ہو گئے اور ان کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو زلیل بھی کیا اپنی قوم کی بھی تباہی کی اسی ہزار اپنے لوگ بھی مروا دیئے اب بھی دھمکی وہی تھی کہ we will take you head on یا اس سے مختلف تھی دیکھیں تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پچھایا اور اس کے بعد پھر یہ جو دو آئے واپس یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے ہیں ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی انہوں نے تو چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے تو اتنے ہی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مضمت کرتی تھی اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی انہوں نے اور ہمیں ظلط سے دیکھا اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیرنگ کے اندر سینٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے کیوں یہ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں مضمت کرتے ہیں سبھ پاکستان پاکستانی گرتے گئے یعنی جو بیرون اعمل پاکستانی وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تو یہ بچارے باہر جب جاتے تھے ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے لائنوں میں کھڑے ہیں علیدہ لائنوں میں کھڑے میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دیکھے انہوں نے علیدہ لائن پر کھڑا کر دیا ہمیں زلیل کرتے تھے کیونکہ ہماری لوگ پکڑ پکڑ کے گوانٹانوں میں انہوں نے پکڑا دیئے بیج دیئے سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کرواتے ہمیں امریکونوں کو اتنا برا بلا نہ کہے ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی یہ دھمکی جو دی گئی یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ ایک بائیس کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک چھوٹ ایک انڈر سیکٹری ڈانل لوگ کہتا ہے ہمارے ایمبیسٹر کو اور میں ایمبیسٹر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈیمارش بھیجو اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ بائیس لوگوں کو اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کونسکمنسز ہوں گی اس کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کو یورپ آئیسولیٹ کرے گا یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شباز شریف آئے گا تو پھر یہ نہیں اس نے کہا ہم معاف کر دیں گا آپ کو میں سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ شباز شریف کہتے تھے پہلے تو نون لی کا تھا کہ جی کوئی لیٹر ہے ہی نہیں خود بیٹھ کے بنائے این ایسی کی میٹنگ چیئر کی بطور وزیر آزم شباز شریف نے اس کے بعد وہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی ہیں آپ کے خیال میں جب سیکنڈ این ایسی ہوئی فرسٹ این ایسی کے بھی جو منٹ سے وہ دی افرم کیا ہوا نہیں ہے دیکھیں ان کی تو خیر ساری زندگی جھوٹ ہے نا آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ لیدہ کتری خط دستاویز آپ پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ شباز شریف نے جا کے گیرنٹی دی نواز واپس آ جگا وہ جھوٹ تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے ہم میں نے ان کو جب دکھایا وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسٹر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لائنگویج میں ہوتا ہے تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر سروں کو پتا چل جاتا ہے کوڈ کونسی ہے تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے لیکن میں ان کو کہتا رہا پھر میں نے کیابنٹ میں رکھا کیابنٹ میں منٹس بتائے گئے پھر میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا سارے آرمی چیفز بیٹے ہوئے تھے ان سب نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا جائے اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر یہ جو شباز شریفر زرداری کو پکا پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو دو تین مینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے یا امریکن ایمبسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جو پہلے مل رہے تھے ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے لوگوں کو ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا عام ایمبس کو نہیں پتا تھا تو وہ جو لوگوں ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتا تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کی ریجیم چینج کے اندر لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملے نہیں دیا آپ نے یہ خط کی کوپی صدر مملکت کو بھی بھیجی صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا انہوں نے اس خط کو یقیناً پڑا ہوگا بطور سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز لیے ایکسپیکٹ کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس حوالے سے اتنی بڑی سازش اگر سامنے آئے دو این ایسی کی میٹنگز نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے اور ابھی تک سب جگہ خموشی ہے لیکن اب میں اب یہی ارشد یہ امپورٹن چیز ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا ایک بائیس کروڑ یعنی دنیا میں چھٹا یا ستوہ بڑا ملک ہے اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارق کیا اس کے بڑے سیوئر کونسکونسز ہیں اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بیچا میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور چیف جسٹس کو بھی بیچا دیکھیں اس کے کونوٹیشنز کیا آگئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کونس ہے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو کونسا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا وہ اپنی کرسی بجانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے جو طرح مشرف نے بھی مان لیا مشرف سے این آر جو دلوایا گیا وہ کورنالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ پہ امریکن سیکرٹری آف سٹیٹ نے اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو کٹھا کیا بے ریزی رو اس کو تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن دھمکی دی تھی پہلے جگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو این آر او دو تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے اس پہ بھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا کیا وجہ ہو سکتا میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کے پر آپ آپ ڈسکس کریں لیگل ٹیم سے اس کے پر کیا ایکشن لینا چاہیے آپ نے ڈپٹی سپیکر نے یہ خط سیلڈ انولپ میں ہونرربل چیف جسس آف پاکستان کو بھی بھیجا اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے کہ جس طرح نوار چیف صاحب میمو میں خود کالا کوٹ پین کے گئے تھے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ اس پہ بقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے دیکھیں اب سارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایک ملک کے اوپر دھچکا پڑا ہے یہ بالکل وہی ہوا ہے جو جو پرائم منسٹر مسدق تھے ایران کے بالکل وہ ہوا آپ کو پتہ ہے ایران کی ڈیموکرسی کبھی ریکاور نہیں کی اسے اس دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایران سے ہوا کیا ڈکٹیٹرشپ آگئی اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا ان کی کبھی ڈیموکرسی ریکاور نہیں کی جو انہوں نے یہ سی آئے بیکٹ کو کیا تھا اب یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تعریف میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا کیا ہم اپنے آپ کو ایک ازاد ملک بن کے رہ سکیں گے ہمیشہ ہم لائف سپورٹ مشین پر رہیں گے ہم بیکرز بنے رہیں گے تو اس کا تو یہ مطلب ہے رہا اصل میں یہ فیصلہ کون وقت ہے یا ہم نے ایک ازاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ تیس چالی سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں زلط ہے کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹکے رکھیں دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب میں انڈپینڈنٹ فورن پالسی کہہ رہا تھا میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی میں نے کبھی میں انٹی امریکن نہیں ہوں کسی ملک کا انٹی نہیں ہوں کیونکہ ملک میں مختلف قسم کی سوچ ہوتی ہے امریکہ کے اندر اگر ان کو یہ پتا چال جائے کہ ڈانل لو نے کس تکبر سے بات کی ہے ایک بائیس کلوڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کے خلاف اگر امریکہ میں چیزیں سامنے آ جائیں کیونکہ ہمارے خود ڈرتے ہیں ان کو بتانے سے اگر ان کے سامنے آ جائیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بائیڈن ایڈمسٹریشن کو اس کو ہٹانا پڑے گا اس آدمی کو لیکن میں کسی میں جہاں ہی نہیں ہے اب یہ جو بوڑ پالش یہ جو ہمارا چیری بلوسم ہے اس کی جورت ہوگی کرنے کی اور جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے اربعہ ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ارشد یہ یاد رکھنا جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہو اور وہ ثابت نہ کر سکیں گے پیسہ آیا کدھر سے وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گے ان کے سامنے آپ نے ایران کا ذکر کیا پاپلرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر مصدق کا خبریں بھی ہیں ریسرچ ہے اس پہ کہ کول وار کے بعد بہتر ممالک میں اوورٹلی یا کوورٹلی امریکہ نے ریجیم چینج کی اور کوورٹلی جہاں جہاں ریجیم چینج کی اس کے ان ممالک میں بڑے ڈیزیسٹرس کونسیکونسز آئے کئی جگہ پہ سیول وار بھی کیا ہم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اس ریجیم چینج کے پاکستان میں بھی خدا نہ خاصتہ اس طرح کے کونسیکونسز تو نہیں آسکتے ہیں دیکھیں ارشد جو امریکہ ریجیم چینج کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں کرتا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے وہ بیسکلی ایک ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہ ساری دنیا کی سوپر پارز یہ چاہتی ہیں جو خدار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے انٹریسٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں ہاں ہم آپ کی مثلا وار آن ٹیرر ہے ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے یہ خدار قوم کرتی ہے آپ جب اپنے ملک کے انٹریسٹ اپنے لوگوں کو قربان کرنا شروع کر دیتے کسی اور کے لیے سیدھا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز ہیں اب جو بھی یہ پتلے بٹھا دیئے اوپر لاکھے یہ جو سارا جو سارا بیس پچیس سال ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور قرب کہتے تھے اور کیسز کیے ہوئے تھے سارے ان کے کیسز تو ان کے دور پہ نائٹی فائی پسنٹ کیسز تو نیپ کے اندر انہوں نے اپنے دور پہ کیا ہوئے ہیں یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پچھایا ہے آج ہی کہتے ہیں نا بیگر بنایا کس نے ہے تیس سال سے تو یہ اوپر حکومت کر رہے ہیں ہم تو سارے تین سال میں آئے ہیں یہ لوگ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے اوپر رہنے دیا ان کو تو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ان کے سامنے ایک بچھے ہوئے ہوں گے ان کا پیسہ ان کو جو اربو اور ڈالر چوری کے باہر رکھے ہو وہی ان کو غلام بنا دے گا اس لیے وہ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن ملک کا سوچے کیا ہوگا اور بالکل وہ آپ نے ٹھیک کہی کہ جدر جدر ریجیم چینج کیا ہے انہوں نے ان ملکوں کی تاریخ دیکھ لیں چلی میں کیا ہوا ایران میں اس کے بعد دیموکریس میں کیا ہوا سانٹرل ساؤتھ امریکہ کے اندر جنہوں نے ریجیم چینجز کی ان کے اندر کیا ڈکٹیٹرز آگئے ان کی دیموکریسیز کو کیا ہوا اس کے بڑے لانگ ٹرم کونسیکونسز ہیں آپ نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیوں آپشنز کیا ہیں کیونکہ حکومت کا تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اسے برش انڈر در رکھ کر دیں اور اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرنی آپ نے لیگل آپشنز آپ کے پاس ان کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ اس پہ واقعی کمیشن بنے قوم کے سامنے حقائق ہیں کہ کون کون لوگ اس سازش اور مداخلت میں ملوث سے سہولت کار تھے دیکھیں ارشد مجھے تو پتہ ہے ایک ایک ایکٹر کون اس میں انوارڈ تھا مجھے تو سارا پتہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنے دیکھیں جوڈیشل کمیشن اور کمیشنز کا مقصد کیا ہوتا ہے کمیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ ایک آرگنائزیشن ایک ملک اپنی انیلیسز کریں ہر ایشو کے اوپر ایک انیلیسز آئے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا تاکہ آگے وہ غلطیاں درائی نہ جائیں اب حمود الرمان رپورٹ تھی ایس پاکستان میں تباہ ہو گیا ملک آدھا ہو گیا ہم نوے ہزار فوج ہماری پریزنر آف وار بن گئی پچیس سال کے بعد حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے اور وہ بھی ہندوستان میں پبلش ہوئی اس سے کیا نقصان ہوا ہم نے کوئی نہیں سوچا کہ اس سے کتنے ملک کو ہم کیا کیا چیزیں وائڈ کر سکتے اگر اس کمیشن پر چل پڑتے وہ اس کو ہم نے نہیں سامنے لے کے آئے یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے اسے لیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن آپ اس کی پوری انیلیسز کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کو کتنہ نقصان ہوا اسے کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کوئی اس کی اوپر رپورٹ بنے انیلیسز تو کریں کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ کہ بیٹھے بیٹھے عزیزار لوگ بروا دیا ہم نے اور پھر جو ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتا جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کیا گزری ہے جو یہاں یہ جو ڈرون اٹیکس نے جو کیا ان کے سارے بدلہ انہوں نے ہماری فوج کے ساتھ دیا ہر طرف پاکستانی مار رہا تھا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس کا کوئی متبادل تھا کیا ضروری تھی کہ ہم ان کی جنگ اور نی طریقے تھے ان کی مدد کرنے کے اگر دہشت کر دی ہو کیا اور طریقہ وہ اگر کوئی کمیشن بیٹھتی تو پتا چلتا اب اس کے اوپر اگر آپ کمیشن نہیں بٹھائیں گے جو ایک صحیح معنی میں ایک کریڈبل کمیشن اور جو چیف چیسٹس ہیں یہ اس میں بہترین آدمی ہیں ان کے نیچے کمیشن بنیں پتا تو چلائے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ایمبسیز کا کیا کام ہے مجھے بتا ہے دو تین ہمارے نراز ایمینیز ہیں ان کو بلا کے ان کو کیوں میٹنگ کرتی ہیں ایمبسیز کا تو کام صرف فورن پولیسی کا ہے ان کا کیا کام ہے کہ پاکستان کے انٹرنل ایفیرز میں اس طرح انٹرفیر کریں آپ کے پاس اس خط کے علاوہ مزید ثبوت بھی موجود ہیں اس سازش کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ ان کی ایمبسیز میں کون جاتا رہا ہے کتنی انہوں نے جلدی جلدی میٹنگز کی ہیں ہمارے سارے یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں اور ہمارے یہ جس طرح یہ جو سب سے پہلے چھوڑ کے گئے یہ ان کے ساتھ کیوں میٹنگز گا رہے تھے تو اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے کہ دیکھیں پہلے ساری تیاری ہو رہی ہے سب کو پتا کیا ہو رہا ہے نو کانفیڈنس موشن میں ہمارے پاس پوری رپورٹس آ رہی تھی حسین حکانی جیسا آدمی نواز شریف کو لنڈنگ میں مل رہا ہے وہاں سے بیٹھ کے ساری سازشیں ہو رہی تھی ہمیں رپورٹس تو آ رہی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی یہ سازش تھی یا مداخلت تھی سازش بہت بڑی سازش سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے اب جب پرائیم میریسٹر مصدق کے خلاف پہلے پورا ٹرپ ہوا پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا گیا محول کریٹ کیا گیا پھر ان کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بارگننگ شروع ہو گی پیسے اس کی جو پارٹی کے اندر تھے ان کو خرید دیں کوشش کی اور پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہو گیا پھر اپوزیشن سے ڈیمونسٹریشنز کروائیں یہ جو لانگ مارچ نہیں وہ بلاول نے کی تھی وہ اور بات ہے کہ ان کے لئے پچاری لوگ نہیں نکلے لیکن یہ پورا سارا ایک پیکیج ہے وہ پہلے پوروی تیاری ہوتی ہے اور پھر آخر میں آکے مداخلت ہوتی ہے اس میں پاکستان کے اس وقت کے نیچنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر مہید یوسف کی اپنے یوئس کاؤنٹر پارٹ سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی دھمکی کنوے کی گئی تھی وہ تو انہوں نے ہمیں جب ہم رشا جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خیالیں نہیں جانا چاہئے امریکنوں نے یہ کہا تھا اور وائٹ ہاؤس بھی اس میں انوال تھا وہاں سے بھی ڈائریکشنز تھی میرے خیال میں انہوں نے یہی کہا تھا مہید نے کہ ان کی طرف سے آئی تھی میسیج کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں وائٹ ہاؤس کی ذکر اس مراسلے میں بھی ہے ایمبیسیڈر نے اسیسمنٹ میں دیا کہ صدر جو بائیڈن بھی اس میں چاہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب تبدیل ہو جائے جو بائیڈن تک جو بات پہنچی ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ جو ان کا ڈیسک ہوگا ہمارا پاکستان ڈیسک انہوں نے پروسس کر کے انفرمیشن دیا ہوگا لیکن جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لو لیول کے بیوروکرائٹس ہمارے ملکوں کے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک خود ان کو اجازہ دیتا ہے فیصلے کرنے کی آپ نے کہا کہ آپ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ سازش کامیاب ہو جائے گی سازش کیسے کامیاب ہوگی اور آپ کے اندازہ غلط کیسے ثابت لیا میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں سارے ڈیفرنٹ پلیئرز انوالو ہو جائیں گے کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو کسی سے ریپلیس کریں جو چلیں بہتری لے کے آئے اب شباز شریف کے اوپر چالیس عرب روپے کے کیسز ہیں اس کے فراڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں ٹی ٹی کے کیسز ہیں ٹوٹل جو ایف آئی اے کے اندر اور جو نیب کے اندر کیسز ہیں اب اس آدمی کو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یا ہمارے جو بھی انصاف کے ادارے وہ اجازت دیں گے اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی دیکھیں جو امریکن کی سازش تھی نا ان کا جو میں جانتا ہوں مغربی کلچر وہاں کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ زمانت کے اوپر آدمی اترے امپورٹن ہودے پر بیٹھ جائے وزیر بن جائے آدھی ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت کے اوپر ہے یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے دوسری جو تکلیف ہے نا کہ ہمیں کتنی حکارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے نیچے لوگ ہیں کہ ہماری اخلاقیت کتنی مر چکی ہے کہ یہ چور اوپر آ کے بارے بٹھا دیئے اسلامباد کتنے لوگ لے کے آئیں گے اور پلان کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں ارشد انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ آپ اسلامباد دیکھیں گے اور اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص بات ہے وہ پبلک کے اندر غصہ ہی اتنا زیادہ ہے جس طرح پبلک نکل رہی ہے میں نے اپنی چھبی سال کی پولٹکس میں کبھی ایسے پبلک کو نکلتی نہیں دیکھا اور سب سے زیادہ بڑے جلسے ہم نے کیا چار دفعہ اس سے پہلے ہم نے منارے پاکستان بھراتا لیکن جو اس باری منارے پاکستان میں لوگ ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے جو خود ہی لوگ نکلے ہیں یعنی ہم کال دیتے ہیں سیٹرڈے کو خود ہی پبلک آ جاتی ہے ایسے کبھی پبلک نہیں نکلی اس کا مطلب کہ جو پبلک ہے اس میں شعور بھی آگیا ہے پبلک اندر غصہ ہے پبلک سارا سمجھ بیٹھی ہے جتنا مرضی آپ نیوز میڈیا کو کنٹرول کریں سوشل میڈیا کے تحت آپ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے تو لوگوں کو سب پتا چل گئے اور میں جو دیکھ رہا ہوں پبلک کا جو میرے ساری پرڈکٹ کیے تھے آپ سوچیں دس دن میں تین اتنے بڑے وینیوز کے اندر جلسے کی اور ریکارڈ کراؤڈز آ گئے وہ تو میں پبلک کی پلس فیل کر رہا ہوں جو اس وقت پبلک ہے انشاءاللہ یہ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی اور زیادہ دیر کے بعد نہیں دوں گا عید کے بعد آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے آج پی ایم ایل این کی حکومت کہتی ہے پہلے بھی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا آپ بھی دیکھ لیں گے آئیں کتنے دن سسٹین کر لیں گے دیکھ لیں گے دیکھیں وہ تو میرے اوپر ہے نا کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ تو اب انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آوں گا اور اس کے بعد میرے سٹیپس ون ٹو ٹری کون سے ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسیج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے کوئی اس کو مانتا نہیں ہے ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ان ڈاکو کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان ساروں کو آپ نے اور ان کے کیسز آتے ساتھ کی اپنے کیسز ایف آئی ای کے اندر ختم کر رہے ہیں یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو نر او ون دیا تھا تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی انہوں نے اپنے دو دو دور میں وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا جس میں ہدایوہ پیپر مل تھا جس میں سویس بینک میں کو ساٹھ ملین ڈالر پڑھے تھے سرے مال تھا وہ سارا انہوں نے سلیٹ صاف ہو گئی دس سال میں پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا ان کے جو ابھی کیسز ہیں پانچ پسنٹ تو ہمارے دور میں بنے ہیں باقی تو ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں اب یہ پہلی چیز ہوگی کہ یہ کیسز ختم کرے اور مجھے جو شوق مل ہے کہ ایک تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئے کو سارے لوگ تبدیل کر دی اور یہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سوہ موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سولہ آرب روپے کے کیسز ہیں ایف آئے کے اندر اور وہ آ کے ساروں کو آفسز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لوگ بٹھا کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یہ تو چوری ہے یہ تو ڈیلائٹ رابری ہے اور جب آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں جتنا نقصان ملک کو اس کا ہے کیونکہ آپ کے بیسکلی ادارے آپ ختم کر دیتے ہیں پہلے انہوں نے ادارے ختم کی اپنی چوری بچانے کے لیے آج پھر اب نیب اب میں نیب کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ نیب نے آتے ساتھی کیس کر دیا فرا کے اوپر اب وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی نیب ازاد ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مہینہ بھی نہیں گزرا تو انہوں نے انتقامی کاروائی نیب کے ذریعے کر دیا اس کا مطلب نیب بھی کنٹرول میں ہے ان کے ایف آئے تو کنٹرول میں ڈائریکٹ ہے نیب نے ایک پریس لیز جاری کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں ایٹ فورٹی سیون ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو اس پہ نیب کہہ رہا ہم تحقیقات کریں گے میرا نمبر وان پوائنٹ یہ ہے دیکھیں یہ ہوا کیا ہے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے فرا کون ہے فرا کی صرف ایک قصور ہے کہ وہ قریب ہے بشرا بیگم کی ان کی واردات میں طریقہ شریفوں کا بتا دیتا ہوں ان کی اندر یہ مافیا سٹائل اپروچ ہے ان کی کیونکہ ان کو پر کرپشن کے کیسز ہیں یہ جواب نہیں دے سکتے کسی کمر میں درد ہے کوئی اجنمنٹ ہو جاتی ہے کوئی کیسز ہی ان کے لگتے ہیں کوئی ججز ان کے بینچ ٹوٹ جاتا ہے جج کے خلاف ٹیپ نکلاتی ہے ان کی ایک ہی طریقہ ہے کرپشن کا آج تک سر محلکہ یہ اپنے جو لنڈن میں ان کے میفر اپارٹمنٹ سے بتا نہیں سکے کہ کدھر سے پیسہ آئے ان کا کام یہ ہے کہ جو ان سے پوچھے اس کو پر حملہ کر دو پہلے جب اپوزشن میں تھی بین ازیر اس کے اوپر انہوں نے تصویریں پھینکی اس کی گندی تصویریں اس کی والدہ کی نسرت بھٹو کی جہاز سے نیچے پھینکی میں جب پولٹکس میں آیا اور کرپشن کے خلاف آیا پہلے انہوں نے سیٹا وائٹ اٹھا لی ذاتیات کے اوپر کیونکہ میرے اوپر کرپشن کا کیا کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے جو جمائمہ شادی کر کے یہاں مسلمان ہو کے آئے اس کے اوپر یہودی لابی شروع کر دیا اس کو یہودی یہودی کر دیا پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا ایک کے جی وہ انٹیک ٹائل سمگل کر گئے ایک سال اس کا کیس چلایا انہوں نے جب ایک مہینہ میں بڑا آسان ہوتا ہے انٹیک ٹائل کے اوپر آپ جا کے فرینزک ٹیسٹنگ کرائے پتہ چل جاتا ہے کہ انٹیک ہے یا نہیں وہ اس کے پاس سیٹیفکیٹ آ گیا ایک سال وہ ملک سے باہر رہی کیونکہ انہوں نے اس کے پر کیس کیا اب فرقہ کیا ہوا ہے وہ ہے میرے پر کچھ کر نہیں سکتے آلدھو یہ انہوں نے عید کے بعد میرے پر بھی پوری کردار کوشی کرنی ہے وہ پلان کر رہے ہیں صرف کردار کوشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں جو بھی کریں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہی واردہ آتی ہے ان کا تو طریقہ یہ ہے بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی چالیس سرپ روپائی کرپشن بتائیں دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں اور یا پھر آپ کی کردار کوشی انہوں نے اب فرا مجھے میں نیپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس انکم ہے اس کے پاس بیونڈ سوئس نورن آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں بھئی وہ بزنس ون یہ تو آپ پبلک آفیس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں وہ تو پبلک آفیس ہولڈر ہی نہیں ہے آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سوئس اف انکم ہے یہ تو بیروکریٹس یا پولٹیشنز ہمارے سے پوچھے اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاونٹ میں اتنا پیسہ آگیا وہ ریل اسٹیٹ میں بیس سال سے ہے تین سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنایا ہے کسی صرف پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے بھئی آپ وہ آپ ایف بی آر کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اس نے ٹیکس ریٹر لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا یہ مجھے ہے کہ ابھی صحیح انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں یہ صرف نون لیگ نہیں ہے اور بھی لوگ میں لے ہوئے اس کے اندر اس کو اور تارگٹ میں ہوں وہ کیونکہ مجھے میرے اوپر کچھ نہیں بشرا بشرا بھیدوں پر کیا ہونا وہ تو گھر نہ وہ کوئی بزنس نہ وہ گھر میں رہتی ہے اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے اور صرف کردار کشی کردار کشی کی یہ مہم تو ریجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے میڈیا کیمپین یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی یا آپ سمجھیں اب شروع ہو گئی ہے کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں جیسے جیسے ان کو پتا چلا کہ یہ یہ کنٹرولیبل نہیں ہے تو وہ تو شروع ہو گئی ایک فورن ایمبسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے جس میں اس نے کہا کہ پلواما کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے آپ دیکھیں جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ آپ ازادیت صحافت کے خلاف ہیں آج زیرا تماشا دیکھیں کہ آج آج کوئی بات نہیں کہا رہا ازادیت صحافت کی کہ کس کن کن لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی ازاد اپنی رائے دے رہے ہیں پروپاگینڈا نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی رائے دے رہے ہیں ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا اور یہ سارا حصہ ہے دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا آپ نے اسلامباد کا پلان میں ہے حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے لیگل کنسلیٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل چھے کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ آقاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے دیکھیں ارشد میں اس کو ان کے خلاف چوروں کے خلاف ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے میں ان کے خلاف پولٹیکس نہیں کر رہا میں جہاد لڑا ہوں جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلو جولو میں جانا میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل سکس لگائیں جو بھی لگائیں یہ ٹائم ہے پاکستان میں میں جا کروں فیصلہ کون وقت ہے اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان جو اس کے بعد جن جن ملکوں میں انہوں نے ریجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے وہ پھر ایک ڈاؤنورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے دس سال میں دیکھو اس ملک کا کتنی تباہی کی ہے انہوں نے خود کتنا پیسہ بنایا ہے ملک کو کدھر لے کے گئے ہیں انہی چوروں کو پھر اوپر بٹھانا اور ہم چپ کر کے سمجھیں کہ آرٹیکل سکس لگ جگہ ہے میں جیل میں چلا جاؤں گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں جان کی قربانی بھی دینی پڑی میں تیار ہوں ان کے خلاف الیکشنز کیا سلوشن ہے اس وقت حکومت تو کہتی ہے اگلے سال الیکشنز ہوں گے آپ سمجھتے ہیں یہ ناہل ہیں سب کچھ ہم نے سنا ان کا ساڑھے تین سال اب جب اگر ہم اتنے برے ہیں تو آئے الیکشنز میں سب سے آسان طریقہ تو فیصلہ کریں نا عوام جو عوام کرتی ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ جب ٹائم آیا ہے تو اب سارے بھاگ گئے ہیں الیکشنز اور ان کو پتہ ہے اب سب کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے پٹ جانا ہے ہماری صرف ایک ڈمانڈ ہے الیکشنز لیکن ایک صحیح چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے یہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس کو پر سب سے بڑی پاکستانی پارٹی کو کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشنر نے آپ کو نوٹسز بھی ایشو کی ہیں آپ کی تقاریر کے حوالے سے اس پہ کوئی ریسپونڈ کر رہے ہیں کوئی پریس کلیز میں انہیں اندیا تو دیا ہے کہ کریں گے میں تو کہتا ہوں جو مرضی کرنا اس سے کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کی اتنا بائسٹ قسم کا ایک جانبدار الیکشن کمیشنر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس سال الیکشن ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کی سٹریٹیجی میں آپ نے یہ کیٹر کی ہے لیکن ایک جب آپ سٹرگل کا فیصلہ کرتے ہیں جو جد و جہد ہوتی ہے اس کی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہوتی وہ پھر ایک چلتی جاتی ہے اس وقت میرا صرف میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اسلام آباد مارچ کے اوپر اور اسلام آباد مارچ پہ میں فیصلہ کروں گا اگلا میرا لائے ملک ہے لیکن یہ مسلسل جد و جہد ہے پھر سے اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ ریگریٹ تو نہیں کر رہے قومی اسیمبلی سے صیفہ دینے کا اور کیا یہ بھی پلان جائیں گے باقی اسیمبلیز جو ہیں وہاں سے پروونچل اسیمبلیز ان سے بھی صیفہ دیا جائیں بالکل میرا پلان ہے میرا ہر قسم کا پلان ہے پلان اے تو بھی یہ مارچ ہے ہماری اسلام آباد اس کے بعد میرے آگے پوری میری سٹیٹیجی بنی ہوئی ہے کہ میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے لیکن دیکھیں ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو اسیفے دیں ان کی ویریفکیشنز دوبارہ کر رہے ہیں نیس پیکر دیکھنا ان کا اب ان کی تو بڑی سیدھی کوشش ہے کسی طرح وہ ڈیڑھ سال کھینچ دیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور جو بھی کرنا پڑے کہ ہمارے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جی آئے باپس اسیمبلی میں آ جائیں جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ آ جائیں ان کو وہی جو مافیا ہوتا ہے خریدنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو خرید آئے جو لوٹے جو بن کے گئے ہیں اور جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی غداری ان لوگوں نے کی ہے اور اگر ان کے اوپر عدالتیں کی ایکشن نہیں لیتی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا مثال ہے ہمارے بچوں کے سامنے ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے کہ آپ کے پبلک ریپریزنٹیو بیڑ بکیوں کی طرح بکے ہیں سب کے سامنے بکے ہیں وہ یوسف رزا کو چھوڑ دیا الیکشن کمیشن نے اس کا بیٹا اس کی ووٹس خرید رہا ہے پیسے آفر کر رہا ہے وہ کہتا جی وہ بیٹے نے کیا یوسف رزا کا کچھ نہیں ہے یعنی وہ اتنا بائسٹ یہ الیکشن کمیشن ہے اس سے تو کوئی امید ہی نہیں تو کوئی نہیں کہ یہ کچھ کوئی فیر کام کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اگر ان کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ تو آگے تصور کرنا کہ جس طرح سینٹ میں بکتے ہیں سارے بکتے ہیں پیسے لیتے ہیں سارے تو وہ جس طرح سینٹ کے اندر ہے یہ تو پھر نیشن اسیمبلی میں بہو بان جائے گا نا جیسی الیکشن ہوا تو پندرہ بیس لوگ تیار ہو جائیں گے کہ جو اگر نہیں پیسے دیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے یہ تو ہماری ساری جمہوریت تو چھوڑے ہیں ملک کا مستقبل خطرے میں ہیں ہم جاہاں ون لاس قویشن آپ کی پاکستانی قوم سے اس وقت توقعات کہیں دیکھیں میں اپنی قوم کو آج عید کا دینا ہوں سب کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ نے تو بڑے واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے عمر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں اللہ نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کوئی آپشن ہی نہیں دی کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور موظف معاشرے ہمیشہ رائے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو باطل ہے جو جس طرح کی داگو سامنے آئیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنی مستقبل بچانے کے لیے عمران خان کو کوئی اللہ نے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہا میں مجھے سب کچھ دے دی ہے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت اپنی اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ کو جد و جہد یا جہاد کرنے پڑے گی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی طرح بیکاریوں کی طرح زندگی گزارنی ہیں اور یا ایک ازاد قوم جو بہت بڑا ایک خواب تھا پاکستان کا جو علامہ اقبال کے اگر پڑے ہیں تو صحیح کی کتنی بڑی سوچ تھی اور خواب تھا اور قائد عظم جیسے لیڈر تھے تو ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے یہ صحیح فیصلہ نہ کیا یہ ہم سب کو یہ کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی جو آخری باتیں اس پہ غور کیجئے گا یہ ہمارے مستقبل اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ